بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عمر میں کئی تقسیمات ہوں گی لیکن مختلف اعتبارات سے یہ جو تقسیم ہے یہ تعلق بالوقت کے لحاظ سے کس کے لحاظ سے تعلق بالوقت کے لحاظ سے کہ عمر جو ہے تعلق بالوقت کے لحاظ سے کتنی قسم پر ہے کہا دو قسم پر ہے عمر تعلق بالوقت کے لحاظ سے دو قسم پر ہے مطلق بالوقت اور مقید بالوقت مطلق بالوقت کے لحاظ سے یہ دو قسمیں ہیں عمر کی اس کے لحاظ سے وقت کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے تعلق بالوقت کی لحاظ سے عمر کی دو قسم مطلق الوقت اور بات آپ سمجھیں جو مطلق الوقت ہے وہ کیا ہے آپ سمجھیں عمر مطلق الوقت وہ عمر ہے جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ اس وقت کے گزرنے سے معمور بھی فوت ہو جائے عمر مطلق الوقت کونسا ہے وہ عمر کے جس کا کسی ایسے وقت سے جس کا وقت سے کوئی ایسا تعلق نہ ہو کہ اس وقت کے گزرنے سے معمور بھی فوت ہو جائے قضاء کہنا ہے آپ سمجھے رہے ہیں جسے ہیں اور عمر مقید بالوقت کے عمر مقید بالوقت وہ عمر ہے جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس وقت کے گزرنے سے وہ معمور بھی فوت ہو جائے مطلق الوقت وہ عمر ہے جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو کہ اس وقت کے گزرنے سے وہ معمور بھی فوت ہو جائے وقت کے گزرنے سے معمور بھی فوت ہو جائے اور مقید بالوقت کے جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ اس وقت کی گزرنے سے معمور بھی فوت ہو جائے سمجھے بات کو جس کا وقت سے ایسا تعلق نہ ہو وہ عمر مطلق الوقت اور جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق ہو اتنی بات آپ سمجھیں ٹھیک ہو گیا اب آپ مثال سمجھ لیں انہوں نے مثال دیئے زکاة وَحَا تُس زَكَاطَ زکاة ادا کرو زکاة کا وقت کے ساتھ کوئی ایسا تعلق ہے کہ اس وقت ادا کرو تو یہ ادا ہے اس وقت ادا نہ کرو تو قضا ہو گیا کوئی ہے صبح ادا کرو تو ادا ہے شام کو ادا کرو تو قضا ہے دن کو ادا ہے رات کو قضا ہے اس مہینے ادا ہے اگلے مہینے قضا ہے ایسا ہے تو پھر زکاة کا عمر جو ہے یہ مطلق صدق فطر صدق فطر جب ادا کرو وہ ادا ہے قضا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہو اشر کفارے رمضان کی قضا یہ سارے کے سارے وہ معمور بھی ہی ہیں کہ جن سے متعلق جو عمر ہے وہ عمر مطلق الوقت ہے وہ عمر ہے اب بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہی بات واضح سی ہے یہ عمر مطلق الوقت ہے کہ اگر وقت گزر جائے تو زکاة قضا نہیں ہوتی وقت گزر جائے تو کفارہ قضا نہیں ہوتا وقت گزر جائے تو اشر قضا نہیں ہوتا وقت گزر جائے صدق فطر قضا نہیں ہوتا وقت گزر جائے تو رمضان کی قضا پر آگے مزید قضا نہیں ہوتی یہ تنی بات سمجھیں یہ ہے عمر مطلق الوقت اور اصل گفتگو ہوگی زیادہ باس ہوگی عمر مقید بن وقت سے عمر مقید بن وقت کی پھلاکی کی قسمیں ہیں تو عمر مطلق الوقت کے بارے میں ایک باعث ہے اور وہ کیا کہ عمر مطلق ان الوقت یہ ادا الفور کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا بس اتنی باعث ہے عمر مطلق ان الوقت ادا الفور کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں اختلاف ہے بعض فقہہ نے فرمایا کہ عمر مطلق ان الوقت ادا الفور کا تقاضی کرتا ہے ہنفی فقہہ کا درست مذہب یہ ہے کہ عمر مطلقین وقت عدال فور کا تقاضی نہیں کر رہا بات سمجھیں رب نے پرموات الزکاہ اس کا مطلب نہیں کہ ابھی ادا کرو یہ مطلب نہیں سمجھیں بات کو بعض فقہ کا کہنا ہے کہ نہیں اس کا مطلب ہے ابھی ادا کرو صدقہ فطر ابھی ادا کرو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ادا کرو نہیں توجہ ہے نہیں لیکن ایک چیز ذن میں رکھنا اگر دیر سے ادا کی زخان نہ ہمارے نزیق قضاء ہے نہ ان کے ہاں قضاء ہے سمجھ رہے ہو نہ ہمارے نزیق قضاء ہے نہ ان کے ہاں قضاء ہے قضاء کسی کے ہاں بھی نہیں سب کے ہاں ادا ہے تو پھر تم کہو گے کہ فرق کیا ہوا تو ذن میں رکھیں فرق ہے کہ آیا تاخیر سے گناہگار ہوگا یہ نہیں یہ تھی بات سمجھیں تاخیر سے گناہگار ہوگا یہ نہیں ہمارے نزیق تاخیر سے گناہدار نہیں ہوگا اور جو کہتے ہیں کہ عمر متلق الوقت اداع الخور کا تخاذہ کرتا ہے ان کے ہاں گناہدار ہو رہا ان کے ہاں گناہدار ہو رہا کتنی بات سمجھیں اختلاف اس میں ہے کہ تاخیر سے تاخیر بلا عذر سے اس پہ عذم لازم ہوگا ہے عذم لازم نہیں ہوگا ہنفی کہتے ہیں کہ تاخیر بلا عذر سے اس پہ عذم لازم نہیں ہوگا اور دیگر بات فکرہ جو ادار الفور کا قول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب مطلق الوقت ادار الفور کا تقاضی کرتا ہے وہ کہتے ہیں تاخیر بلا عذر سے وہ گناہگار ہوں باقی اس بات میں اتفاق ہے کہ تاخیر سے قضا نہیں ہوگی رہے گی ادا لیکن ذہن میں رکھیں ہمارے ہمیں گناہگار ہوگا لیکن گناہگار کب ہوگا عمر کے آخری حصے میں جانا ہے ساری زندگی ادا نہیں اب عمر کے آخری حصے میں جا کر یا جب ادائیگی پر ادائیگی سے ناامیدی ہو جائے ادائیگی سے مایوسی ہو جائے جب ادائیگی سے ناامیدی ہو جائے ادائیگی سے مایوسی ہو جائے تو اس وقت کیا ہوگا اس وقت وہ گناہگار ہوگا اتنی بات سمجھیں تو پھر اختلاف کیا رہا اختلاف یہ نہیں رہا کے گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا اب یہ بھی سمجھو اختلاف یہ ہوا کہ ابھی گناہ گار ہوگا یا آخر عمر میں گناہ گار ہوگا وہ کہتے ہیں ابھی گناہ گار ہوگا ہم کہتے ہیں ادا نہ کیا تو آخر عمر میں یا جب ادائی سے نہ امید ہی ہو جہے تب جا کے گناہ گار ہوگا ابھی گناہ گار ہوگا بات ہم نہیں یعنی ادم کے لزوم کے وقت میں اختلاف ہوا ادم لازم ہے اگر ادا نہیں کرتا تو پھر ادم لازم ان کے عام بھی ہے ہم بھی کہتے ہیں لازم ہیں لیکن اس کا وقت کیا ہے اس وقت میں اختلاف ہے اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے دوبارہ سمجھے توجہ سے مسئلہ یہ کہ عمر متلق ان الوقت جس کا وقت کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو اس وقت کے گزرنے سے مامور بھی فوت ہو جائے سمجھے بات کو اب اس میں ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عمر متلق ان الوقت عدال الفور کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا عمر متلق ان الوقت عدال الفور کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمارے ہیں اداع الفور کا تقاضی نہیں کرتا بعض فوقاں کہتے ہیں کہ ہم محتقل الوقت اداع الفور کا تقاضی کرتا ہے اداع الفور کا تقاضی کرتا ہے یا نہیں کرتا کا مطلب کیا ہے ہم کہتے ہیں کہا کہ آت الزکا اس کا مطلب نہیں کہ زکا تمہیں ادا کرو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بھی ادا کرو لیکن یہ بات آپ ذن میں رکھیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تاخیر کی تو قضا نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ تاخیر کی تو قضا نہیں ہے تو پھر کہو گے کہ دونوں کے بیٹے اختلاف کیا ہوا وہ بھی تاخیر میں وہ بھی کہتے جلدی ادا کرنے بہتر وہ بھی کہتے تاخیر کریں تو قضا نہیں ہے ہم بھی کہتے تاخیر کریں تو قضا نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے تو جو ہے یہ سوال ہے تو اس کا آپ کو جواب دیا یہ تنازو اس بات میں کہ تاخیر میں تاخیر بلا قذر اگر تاخیر کسی قذر سے ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے سمجھ رہے ہو بات کو اور اگر تاخیر بلا قذر ہو تو گناہ لازم ہے گناہ لازم نہیں ہے وہ کہتے ہیں گناہگار ہوگا وہ کہتے ہیں گناہگار نہیں ہے تو اختلاف گناہ کی لزوم یاد میں لزوم ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حقیقت میں اختلاف اس میں بھی نہیں ہے ہمارے ہاں بھی گناہگار ہوگا اگر تاخیر کرے گا لیکن گناہگار ہوگا وہ عمر کے آخری اس سے بھی جاگا یا ادائی کی اس سے ناومیدی ہو جہاں تب ادائی کی اس سے ناومیدی ہو گئی تو آپ گناہگار ہو جائے گا یا عمر کا آخری اس سے پہلے ناومیدی نہیں ہوئی تھی پہلے ادائی کی امید تھی اب عمر کے آخری لمحات میں جا کے گناہگار ہوگا اس لئے کہ اس کے اوپر اتنے واجبات باقی ہیں جو اس نے ادا نہیں کی رمضان کی اس نے قضاء کرنی تھی اس نے قضاء نہیں کی اب مرنے کی قریب ہو گیا تو اب کیے اب قضاء نہیں کر سکتا گناہگار ہوں گا مقصد ہے کہنے کہ گناہ ان کیاں بھی لازم ہم بھی کہتے ہیں کہ گناہ لازم تو پھر اختلاف کس میں ہوا اختلاف ہوا کہ گناہ کے لزوم کا وقت کیا ہے جو فقہاں اداعال الفور کا قول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بلاعذر تاخیر کی صورت میں ابھی اس پر گناہ لازم ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھی لازم نہیں ابھی اس پر لازم نہیں ہے کب لازم ہوگا جب اداعی سے نا امیدی ہو جائے یا عمر کا آخری سا آجائے عمر کے آخری جھنیاں آجائیں جب اس سے اداعی ہو نہ پائے اداعی سے آجیز آجائے اب وہ گناہگار ہوگا اس سے پہلے گناہگار نہیں ہوگا بات آپ سمجھے یہ ہماری گفتگو ہے عمر مطلق عن الوقت کے بارے میں کس کے بارے میں عمر مطلق عن الوقت کے بارے میں ٹھیک ہو گیا پھر عمر مطلق عن الوقت اب انہوں نے مثال دے دی کہ عمر مطلق عن الوقت اس تعریف نہیں کی اس رئے کہ یہ عمر مطلق عن الوقت مثالوں سے واضح ہو رہا ہے مثال بھی جو تیئے یہ وضاحت کرتی ہے مثال سے بھی معاہدت آسیر ہوتی ہے اب سمجھے جو باسط ہے وہ جو آئے تمہارے انتیار نہیں تھا جی کیوں پھر ہمارے ہمزوک ان الوقت جیسے زکاة کا ہمارے صدق فطر کا پشر کا کفارے کا کمزان کی قضاء کا یہ صدق فطر سے بھی ذہن میں رکھ لیں صدق فطر بھی کہہ ہے یہ بھی ہمارے مطلق ان الوقت ہے یہ بھی ہمارے مطلق ان الوقت ہے اس طرح نظر مطلق اگر میرے یہ کام ہو گیا تو میں تین روزے رکھوں گا یا جو بقایا پیسے ہیں وہ دے دوں گا آج کیا روز ہے منگل کو دینے نا یہ بندہ نظر مان لیں کہ بھئی جو ہے اگر فلان کام ہو گیا تو میں جو بقایا پیسے رہتے ہیں وہ ادا کر دوں گا منگل کو نہیں یہ نظر مطلق نہیں رہے گی یہ مقید بالوقت ہو جائے یہ مقید ہو جائے یہ مقید ہو جائے گی چلو کوئی اور مثال دیتے ہیں فلان کام ہو گیا تو میں ایک روزے رکھوں گا دو روزے رکھوں گا سمجھے بات کو اتنے نفل پڑھوں گا یہ کہہ ہے یہ نظر مطلق ان الوقت ہے نظر نظر اور نظر مطلق فوران اداگی کا اجاب نہیں کرتا بات سمجھے تو بات یہ کہ تمہارے فقہا کے کنمات تو ملتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھئی آپ فوران ادا کرو تاہیر نہ کرو بغیرہ بغیرہ صدق فطر کے بارے میں اور دیگر امور کے بارے میں بھی ہے سمجھے نہیں تو اس کا جواب دیتے کہ فی صحیح محمد حبیہ صحابینا بات یہ کہ وہ ایسے کلمات ملتے ہیں لیکن ہمارے فقہا کا جو مذہب ہے صحیح مذہب یہ ہے کہ اداگی الفور کا اجاب نہیں کرتا رہی بات کہ جن فقہا نے فقہا کے کلمات مشر کے فوران ادا کی کرو اس کا مطلب توجہ ہے ذہن میں رکھیں اس کا مطلب یہ ہے بطور استحباب بطور استحباب آپ کیا کرو آپ جلدی ادا کرو مصطابی یہ ہے بہتر یہ ہے واجب نہیں بات ہے ہی ذہن میں اس سکا کے فصحیح میں مذہب اصابینا اور اصابینا اسی مراد احناب فقہا ہے دیگر جو فقہا ہیں ان کے آگر دیر سے ادا کرنا جلدی ادا کرنا واجب ہے تو ان کی بات نہیں کر رہے اتنی بات آپ سمجھیں صحیح مذہب میں ہے ہمارے اصاب کے ون مقید بالوقت انواعن نوعن جوئر الوقت و ذرخن للمعدہ و شرخن للعدائے و سببن للودھئے بس توجہ ہے آپ کی نوازی جی آپ ذہن میں رکھیں کہ عمر کی تعلق بالوقت کے لحاظ سے دو قسمیں عمر کی تعلق بالوقت کے لحاظ سے دو قسمیں امر مطلق الوقت کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے اب ہے عمر مقید بالوقت عمر مقید بالوقت کی چار قسمیں کتنی چار قسم کتنی چار قسم پہلی قسم پہلی قسم وہ عمر کہ وقت معددہ کے لئے ذرف ہو اس کے لئے اداگی کے لئے شرط ہو اور وجود کے لئے سبب ہو توجہ ہے ان میں سے ہر ایک بات کی وضاعت میں کرتا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہو دوبارہ سمجھو توجہ سے کہ عمر مقید بالوقت کی چار قسمیں پہلی قسم وہ عمر کہ جس میں وقت معددہ کے لئے ذرف ہو اداگی کے لئے شرط ہو وجود کے لئے سبب ہو معددہ کے لئے ذرف ہو اور اداگی کے لئے اضیر سبب ہو اور وجود کے لئے سبب ہو اتنی بات سمجھ پہلی مہتدہ کے لئے ظرف اور مہتدہ کے لئے میار مہتدہ کے لئے ظرف اور مہتدہ کے لئے میار سمجھ رہے بات کو مہتدہ کے لئے ظرف اور مہتدہ کے لئے میار اس پر فرق یہ ہے کہ وہ معمور بھی کہ جو جس کے ادائیگی کے بعد وقت کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے کہ اس وقت میں معمور بھی کا ہم جنس کوئی اور بھی ادا ہو سکے وہ وقت جس کا معمور بھی سے ایسا تعلق ہو کہ معمور بھی کی اس میں ادائیگی کے بعد وقت کا کوئی ایسا حصہ نہ بچے کہ اس کے اندر معمور بھی کا ہم جنس کوئی اور بھی ادا ہو سکے یہ کہہ میار ہے اور اگر وقت کا معمور بھی سے ایسا تعلق ہے کہ معمور بھی کی ادائیگی کے بعد اس وقت میں اس معمور بھی کا ہم جنس اور بھی ادا ہو سکتا ہے اس کی اور بھی ادا ہو سکتی ہے تو ذہن میں رکھنا اب وقت اس کے لئے ظرف قرار پائے گا اس کی مثال آپ سمجھ لیں روزہ اس کے لئے وقت میں آ رہے ہیں نماز اس کے لئے وقت ضرق ہے آپ گوھر کریں نماز کے مثل زور کی نماز آپ تین گھنٹے چار گھنٹے آپ اس چار گھنٹوں کے اندر آپ ادا کریں تو آپ کی نماز ادا ہے ایسا ہے نہیں تو آپ دیکھئے فرض آپ ادا کرتے ہیں تو پانچ گھنٹ میں آپ کی فرض ادا ہو جاتے ہیں اس کا ہم جنس معمور بھی اس وقت کے اندر اور ادا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ پچاس نمازیں پڑے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے لہٰذا وقت اس کے لئے ظرف بنا وقت اس کے لئے اور وقت اس کے لئے میار ہو اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ کے لئے وقت میار ہے سمجھ لیو روزہ کے لئے وقت میار ہے روزہ کے لئے وقت میار ہے ایک دن میں تو اب جب روزہ افطار کرتے ہو کیا اتنا وقت باقی بچتا ہے ایک دو روزے اور اس میں ادا ہو سکے تو جو ہے تو ذہن میں رکھنا جب وقت اس کے لیے میار ہو تو اب وقت کے بڑھنے سے معمور بھی ہی بڑھ جاتا ہے وقت کے گھٹنے سے معمور بھی ہی گھٹ جاتا ہے اور اگر وقت اس کے لیے ظرف ہو تو اب وقت کے بڑھنے گھٹنے سے معمور بھی بڑھنے گھٹنے بر کوئی اثر نہیں پڑھتا تو ذہن میں رکھیں کہ پہلا عمر مقید بالوقت پہلا عمر مقید بالوقت اس کی پہلا عمر مقید بالوقت جو ہے وہ کیا ہے جس کے لیے وقت کیا ہو جس کے لیے وقت ضرف ہو جس کے لیے وقت ہے ایک چیز یعنی معمور بہی کی ادائیگی کے وقت اب ادائیگی کے بعد وقت کا ایسا حصہ باقی بچ جائے کہ جس میں معمور بھی ایک آمنی سور ادا ہو سکتا ہو یہ بات سمجھے نہیں سمجھے دوسری بات وقت اس کے ادائیگی کے لیے شرط ہو وقت اس کے ادائیگی کے لیے شرط ہو وقت اس کے ادائیگی کے لیے شرط ہو کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکتا ہو اور وقت کے فواد سے وہ فوت ہو جاتا ہو وہ وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکتا شرط ہی ہوتی ہے کہ شرط سے پہلے مشروط پایا جا سکتا ہے شرط سے پہلے مشروط نہیں پایا جا سکتا ہے تو وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکتا ہو اور ادا فات الشرط و فات المشروط وقت فوت ہو جائے گا تو معمول بھی بھی فوت ہو جائے گا تو وجہ ہے آپ وقت فوت ہو جائے گا تو معمول بھی بھی فوت ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وقت اس کے ادائیگی کے لئے شرط ہے وقت اس کے ادائیگی کے لئے شرط ہے اور وقت کی وقت کی کیا ہو تاثیر وہ کس میں وجود میں وجوب میں وقت کی تاثیر ہو تاثیر ہو وقت وجوب میں اثر انداز ہو بات سمجھے رہی سمجھے وقت وجوب میں اثر انداز ہو یہ ہے سبب الللوجوب یہ کہہ ہے اگر وقت اس میں اثر انداز نہ ہو تو اب وہ سبب وجوب نہیں ہے اور ذہن میں رکھنا بات ہم کر رہے ہیں نماز کی نماز کے وجوب میں وقت اثر انداز ہوتا ہے سمجھے رہے ہو اس کی مزید بزارت انشاءاللہ کے چل کے آتی ہے یہاں پر آسانی کیلئے اتنا سمجھ لو وقت کامل ہو وقت کامل ہو تو نواز کامل لازی وقت ناکس آ جائے تو اب ناکس ادائی گی کافی سمجھ لو نہیں تو اگر وقت سرانداز نہیں تھا وقت ناکس آیا تو ادائی گی کاثر کافی سمجھ رہے ہو نا اثر کی نماز ہے آخری دس منٹ میں آخری پانچ منٹ میں اب وہ ہے اہمیرار شمس کا وقت غروب شمس کا وقت وقت میں نقصان ہے لیکن اس کے باوجود تیری نماز آج کی اثر کی نماز درست ہے کیوں لازمی بات یہ ہے کہ وجوب میں اثر انداز وقت ہے جب وجوب میں اثر انداز وقت ناکس ہے تو وجوب ناکس وجوب ناکس تو دائے گی ناکس ہو جائے گی سمجھ رہے بات نہیں آپ پر لازمی ہوا بھئی آپ ایک بکری دیں جس کی چاروں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں جب لازمی ہی ہے وہی ادا کرتے ہیں تو ارادہ ہو جائے گی آپ پر لازمی ہے کہ آپ ایسی بکری دیں جو جناب بڑی تگری قسم کی بکری ہو بلکل سلامت ہو آپ ڈوٹی ٹانگوں واری بگری آپ دیں گے تو ادا کی نہیں ہوئے بات سمجھ رہو نہیں مقصد ہے کہنے کا جو جس قسم کی چیز واجب ہے اسی قسم کی ادا کی محتبر ہوگی تو اب جب وقت میں آگے نقصان تو وجوب ہوگے ناکس وجوب ناکس تو ادا کی تاثر کا یہ ہمیں سمجھاتا ہے یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کا وجوب میں اثر ہے وقت کا وجوب میں اثر ہے اگر وقت کا وجوب میں اثر نہ ہوتا تو پھر وقت کے کمال سے ادا کی کامل کا لزوم اور وقت کے نقصان سے ادا کی کاسر کا لزوم یہ نہ ہوتا اتنی بات میری سمجھے ہوتی ٹھیک ہے تو بات ہی ہو رہی تھی کہ امر مقید بالوقت کی چار قسمیں کتنی چار قسمیں امر مقید بالوقت کی چار قسمیں پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں وقت مامور بہی کے لیے ضرب بنے ادا کی کے لیے شرط بنے اور وجوب کے لیے سبب بنے ضرب بننے کے مطبع تھا کہ میار نہ ہو ضرب بننے کے مطبع ہے کہ وقت کے اندر مامور بہی کی ادا کی کے بعد اتنا وقت بچ رہے کہ اس مامور بہی کا ہم جنس اور بھی ادا ہو سکتے ہیں اب کیا ہو جائے گا وقت اس کے لیے ضرب ہو got وقت ادا کے لیے شرط وقت ادا کے لیے شرط کا مطبع ہے کہ وقت سے پہلے ادا کی نہ ہو پائے وقت سے پہلے ادا کی نہ ہو پائے اور وقت کے فواد سے ادا کی فوت ہو جائے وقت کے فواد سے اور جو ہے وہ سبول الوجوب یعنی وقت کیا ہو وجوب میں اثر انداز ہو وقت وجوب میں یہ چیز ہے بمگور کرتے ہیں تو نماز میں پائی جاتی ہے نماز کے لیے وقت کیا ضرف ہے بیار نہیں اور ادائیگی کے لیے شرط ہے آپ کو بھئی چلو زور اثر مغربی شاکت ہے ابھی پڑھ لیتے ہیں جانا ہے سفر میں اب گاڑی کون روکے گا ابھی پڑھ لیتے ہیں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں سمجھ رہے بات کو اس لیے کہ وقت اس کے ادائیگی کے لیے شرط شرط بھی بھائی نہیں کی مشروط کیسے بھائی جا سکتا ہے سواجہ ہے اور اچھا آپ نے کہا بھی شرط اب آ گئی ہے تو بعد میں پڑھ لیں جدا فاتح شرط تو فاتح مشروط زور کا وقت ہے زور میں ہی ادا کرنا پڑے گا وقت جو ہے اس کے اندر ہی نماز ادا کرنا پڑے گی زور کا وقت گزر گیا بعد میں ادا کریں گے نماز پوت ہو گئی ہے بات آپ سمجھیں اور تیسرا کیا تھا تو نماز کا جو وقت ہے وہ وجوب میں اثر انداز بھی ہے نماز کا وقت ہے اور اس کی علامت میں نے آپ کو بتائی وقت کامل ہو تو ادائیگی کامل لازم وقت کاسر ہو تو ادائیگی ہے آپ سمجھیں لوگیں میں انداز بھی لگت ہے کہی انوائے ہیں میں نے آپ کو بتائید ایک چار انوائے ہیں ایک وہ نو ہے ایک بنایا گیا وہ بنایا ہے موعدہ کے لئے موعدہ کے لئے عمر کے لئے نہیں موعدہ کے لئے اور ادائیگی کے لئے شرط ہے اور وجود کے لئے سبب ٹھیک ہے وَوَ وَقْتُ صَدَىٰتِ يَرَىٰ اَنَّهُ يَفْدُرُ اَنِ الْعَدَىٰ اَنَّهُ يَفْدُرُ اَنِ الْعَدَائِقِ فَقَانَ زَرْفًا لَا مِعَارًا وَلَا دَعُوْ يَفْوْتُ بِحَوْتِهِ فَقَانَ شَرْطًا وَلَا دَعُوْ يَفْتَلِفُ بِإِخْتَلَافِ صِفَتِ الْوَقْتِ وَيَفْصُدُ تَعْجِرُ قَبْلَهُ فَقَانَ سَبَبَتِ بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اس کی مثال پہ انہوں نے مسمی رحمہ الرحمن الرحمن الرحمنہ کہا کہ وہ ہے نماز عمر مقید بالوقت کی پہلی قسم عمر مقید بالوقت کی پہلی قسم نماز کا عمر عمر بس صلات کیا؟ عمر بس صلات عمر بس صلات بات آپ سمجھیں عمر بس صلات کی کہے یہ مقید بالوقت کی پہلی قسم کیا؟ مقید بالوقت کی پہلی قسم اس کے لیے وقت ظرف ہے عدائی کی پہ چرت ہے مجھو کے اس وقت اسی کی انہوں نے تقریر کی مانت اور وہ نماز کا وقت ہے نماز کا وقت کیا ہے؟ عمر مقید بالوقت کی پہلی قسم نماز کا preparator عمر usual عمر سے بچ رہتا ہے اس کا مطلب کیا نکلا تو ہوا صرف نہ کہ میار سمجھ رہے بات کو میار میں وقت باقی نہیں رہتا وقت باقی نہیں رہتا کہ مطلب میں نے آپ کو بتا دیا وقت باقی نہیں رہتا کہ مطلب ہے کہ اس میں معمول بہی کا اور ہم نے زدہ نہیں ہو سکتا اس میں معمول بہی کا اور ہم نے زدہ نہیں ہو سکتا یہ مطلب ہے وقت باقی نہیں رہتا ورنہ روزہ رکھے تم جو نمازیں پڑھنے چاہو پڑھنے چاہو جو مرضی کرنا جو کر سکتے ہو سمجھے رو بات نہیں روزے کے وقت میں آؤ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو چلو جی آٹھ دس روزے رکھ لیتے ہیں آج دن میں تو اس کے لئے ہی ہوگا بھئی آٹھ دس بات تم جانبہ روزہ توڑو پھر نئی سرزنی امیت کرو تو وہ جب بھی نہیں ہوگا سمجھے رو اور ادائیگی تو ہوگا ظرف نہ کے میار اور اداف ہوت ہو جاتی ہے وقت کے فوت ہونے سے شرط ایک اور بھی چیز ہے یہ بھی بات آپ کو بتائی تھی وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکے شرط کی علامت کہہ کہ وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکے اور وقت کے فوت ہو جائے وقت سے پہلے ادا نہ ہو سکے اور وقت کے فوت سے فوت ہو جائے سمجھے بات کو انہوں نے ایک چیز یہاں ذکر کیے دوسرے آگے چل کے بیان کر اب دو باتیں ثابت ہوئیں وقت اس کے لئے ظرف ہے وقت اس کے لئے شرط ہے ادائی کے لئے دیسی جیز ریکھئے اور ادائی مختلف ہوتی ہے وقت کی صفت کے اختلاف سے وقت کی صفت بدل رہی ہے وقت کامل تو ادائی کامل وقت کاسل تو ادائی کاسل ہے اس کا مطلب ہے وقت اثر انداز ہے وجہ ہے نہیں اگر وقت اثر انداز نہ ہوتا تو یوں اس کی صفت نہ بدلتی اور تاجیل قبل از وقت فاسد ہے تو اس لئے سبب سے پہلے مصبب نہیں پہایا جا سکتا بات ہے ہی دن میں سبب سے پہلے مصبب نہیں پہایا جا سکتا تو یہ سببیت کے علامت ہے کہ وقت سے پہلے جو عوضہ کی فاسد ہے یہ تنی بات سمجھے نہیں سکتے تو یہ پہلی قسم ہو گئی ہے اس کی آگے حکم والا صرف یادن نہ ہوئے یہ پھر پڑھتے ہیں آگے لمبی بات ٹھیک ہو گیا